نمازکر دوستو آپ سبی کا سواگت آپ کے اپنے یوٹیوب چینل مانی اوو ڈیسٹل نیوز ایم ڈین پر دوستو بات کرنے والے ہیں بریٹکوم گروپ سٹوک کے بارے میں سوگز بریٹکوم گروپ میں آج پھر سے بڑی لور سرکٹ لگ سکی ہے پسلے ٹائم لگاتار اس سٹوک پر اپر سرکٹ نظر آ رہی تھی آخر کار دوستو اس لور سرکٹ کے پیچھے کی بڑی ریزن اور بڑی کہانی کیا ہونے والی ہے اس سیس پر بھی گور فرمانے والے ہیں اور ساتھی ساتھ کمپنی کے ٹریڈنگ سیسن پر کیا اپ ڈیٹ نظر آنے والی ہے کی کمپنی کے ٹریڈنگ سیسن کب تک اسٹارٹ ہونے والی ہے پرائس پر سرکٹ کی جائے نو روپے پینتالیس پیسے پر کلوزنگ آج کی سیسن کی رہی ہے فیلال ڈیٹا بیس گئی نہ کہیں دوستو کافی اولٹ فیر کے ساتھ دیکھنے کو نظر آ رہا ہے کیونکہ پچھلے پانس مارکٹ سیسن میں ڈیٹا کچھ دیکھنے کو ملے گا نہیں میں ڈیٹا دیکھنے کو ملے گا جو تیزی رہنے والی ہے وہ آٹھ پوئنٹ پچیس پرتیشت کی کافی اچھی تیزی دیکھنے کو ملنے والی ہے نو ستمبر سے لے کر تیس ستمبر چار سیسن کے اندر اس سٹوک پر لگ بگ چودہ پرتیشت کی تیزی ہمیں نظر آئے پر آج کے سیسن پر دوستو گراؤٹ کا جو ڈیٹا ہے وہ کئی نہ کئی پھر سے دیکھنے کو مل چکا ہے اور اب گراؤٹ سٹارٹ ہو چکی ہے کیونکہ ابھی اس سٹوک میں جو دیکھنے کو ملا لاستے چھ مہینے کن دیکھنے کو ملا اور لاستے ونیر کے اندر دیکھنے کو ملا وہ منظر پھر سے سٹارٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ میں چیز یہاں پر دیکھنے کو کیا مل رہی دوستو وہ یہاں پر نظر آنے والی کہ آج کے سیسن پر کاروبار کچھ زیادہ ہوا نہیں only 35 لاکھ شیئر کا کاؤنٹر پہ کاروبار ہوا ہے جس میں اسی 2 لاکھ 15 ہزار چسو چھونتر شیئر شیلنگ پہ رہے ہیں اور ابھی کمپنی سکریپ کیٹیگری پہ لڑی دیکھنے کو مل رہی ہے پر پری اوپن مارکیٹ کا جو ڈیٹا دیکھنے کو مل رہا ہے اس میں دیکھنے کو مل رہا ہے پونے 13 لاکھ شیئر بائنگ اوڈر پہ لگی ہے نیکٹ سیسن کے لئے اور لاسٹ ٹائم دوستو کمپنی نے اپ ڈیٹ زاری کی تھی ویکلی اپ ڈیٹس کے نام کے لئے تو وہ دو دن پہلے کی تھی کمپنی کے جو ریزلٹس ہیں وہ جلدی گوشت ہونے والے ہیں کمپنی نئے بزنس موڈل کو نئے سریشتے سٹارٹ کرنے جاری ہے اس پرکار کی کچھ کمپنی نے اپ ڈیٹس دی تھی ریزلٹس پر یہ بھی بتایا تھا کہ کمپنی کا آنے والا کوارٹر ٹو کا جو ریزلٹس ہے وہ کافی ساندار ہونے والا ہے پر دوستو کمپنی نے جو مینیزنگ کمپنی نے یہ اپ ڈیٹ زاری کی ہے تو میں ایک چیز پر دوستو گور فرمانے والا ہوں آخر کمپنی کا کوارٹر فور کا اور کوارٹر ون کا جو ریزلٹس ہے وہ ٹائم لی جاری نہیں ہو رہا اور کمپنی بات کر رہی ہے دوستو کوارٹر ٹو پہ تو یعنی کہ کئی نہ کئی لوگوں کے ساتھ دوستو ایک سکیم کرنے کی جو تیاری ہے وہ کمپنی پھر سے کرتی ہوئی ناجراری مجا کرنے کی جو لیمٹ ہے وہ کئی نہ کئی کمپنی پھر سے کروز کر رہی ہے کیونکہ مارکٹ پہ دوستو کئی نہ کئی جو ہے کھلبلی مسی ہوئی ہے کمپنی کے اندر جو ہے لگاتار جو کریس کا جو ڈیٹا ہے وہ بنا ہوا ہے اور کمپنی کے اندر نویسکو کا جو پیسہ ہے وہ اٹکا پڑا ہے اور کمپنی سیدھے بات کرنے جا رہی ہے دوستو کواٹر 2 پہ کمپنی کے کواٹر 4 اور کواٹر 1 کا تو ریجلٹ ابھی ملا ہی نہیں تو یہ چیزیں کئی نہ کئی کمپنی کو سب سے پہلے سوٹ آؤٹ کرنے چیزے کی آخر کمپنی کے جو گروہ ہے وہ کس لیول کاریے کر رہی ہے اور کمپنی کا ڈیٹا کس لیول کاریے کر رہا ہے فلال آگے بڑھنے سے پہلے ہی بتا دو چینل پہ نہیں ہو دوستو چینل کو ضرور سسکرائب کر لینا اور بیل آئیکن نوٹفیکیشن سیلیکٹ کر لینا اب فلال دوستو کمپنی کے بات کی جائے چارٹ پیٹرن کی اوپر تو کمپنی کا جو رسائی انڈیگیٹر ہے وہ ابھی کاروبار کر رہا ہے دوستو 51 انکوں پہ پسلے ٹائم دوستو اس سٹوک پہ اوورٹ زون بھی کروز ہو چکا تھا اووروٹ کا تو گر بات کی جائے تو لمبے وقت پہلے دیکھنے کو ملا تھا جو ٹائمینگ رہنے والی ہے اس پرائس پرونٹ پہ یعنی کہ ڈیٹا بیس جو ہے لمبے وقت 8 دسمبر دسمبر مہینے کے اندرے سے سٹوک نے دوستو اپنے اووروٹ زون پہ کاروبار کیا تھا اس کے بعد تو لگاتار جو جھڑی لگی ہے وہ اووروٹ زون پہ کاروبار کرنے کی یعنی کہ اووروور جو ڈیٹا ہے وہ کریش رہا ہے کیونکہ کمپنی کی جو ٹریڈنگ سیسن تھی وہ یہاں سے کلوز ہو جو گی تھی اس کے بعد کنٹینیسلی اس سٹوک پہ گراؤٹ والا ڈیٹا نظر آئے اس کے بعد واپس تیجی نظر آئی یعنی کہ سوٹ آؤٹ کی جو ریکوری کی جو تیجی تھی وہ دیکھنے کو ملی ہی نہیں اس سٹوک میں کہیں نہ کہیں جو نویسکوں کا جو ہے اوورو جانی کا جو کام ہے وہ زیادہ کیا گیا ابھی کمپنی کے گر بات کی جائے ورطمان ڈیٹا بیس میں جس میں خاص کر مارکٹ کیپ رہنے والا ہے گنی سو کروڑ کا کمپنی کا مارکٹ کیپ رہنے والا ہے ہاں گور کرنے والی بات ایک پوزیٹیو کی کمپنی کے اوپر کرز نہیں ہے اور منسیز یہ بھی ہے کہ کمپنی کے کوارٹر فور اور کوارٹر ون کا جو لیٹسٹ ڈیٹا ہے وہ ابھی اپ ڈیٹ نہیں ہوا ہے کمپنی نے دوستو لازٹ ٹائم کی جو پرموٹرز کی ہولڈنگ تھی سیر انیویسٹروں کا جو ڈیٹا تھا سیر ہولڈنگ کا جو پیٹرن کا جو ڈیٹا تھا وہ ابھی کمپنی نے جو ہے جاری نہیں کیا ہے یہ چیز گئی نا کہ ابھی دوستو برم میں دیکھنے کو مل رہی کہ آخر کمپنی کے اندر کس کی کتنے ہولڈنگ نظر آ رہی ہے کس کا کتنا ڈیٹا بھی بچا ہوا ہے جب تک یہ چیز کلی نہیں ہو جاتی تب تک کمپنی کی جو سمجھ سے ہے وہ بھی سوٹ آؤٹ نہیں ہونے والی کمپنی کے اندر جتنی سمجھ سے ہے ان کو کمپنی کو سب سے پہلے سوٹ آؤٹ کرنا چاہیے اور اس لیے کے بعد میں کمپنی کو اپنے ریجلٹس جو ہے وہ جاری کرنے چاہیے تو یہی چیز میں ابھی کے ٹائم کمپنی کے نیویسکوں کو سب سے بھی زیادہ پریسان کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ کمپنی کا ڈیٹا کیا کہہ رہا ہے اور کمپنی آخر کیا کر رہی ہے تو کمپنی کو جو سمجھ سے ابھی ورطمان میں چل رہی ہے تو ان کو ریجول کرنا چاہیے ان چیزوں کو صدار کرنا چاہیے میں تو یہی چیز آپ لوگ کو سجیسن کے طور پر سجیسٹ کرنے والا ہوں فیلال اُبید کروں گا جانکاری آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ویڈیو کو لائک کر دینا چینل پہ نئے ہو دوستو چینل کو سسکرائب کر دینا اور جانکاری کو زیادہ سیر ضرور سے کر دینا اور آپ کی نظر میں کوئی پہنی شٹوک ہو تو اس کی جانکاری کمنٹ میں پھن کر دینا ایل سسکرک آپ کو جلدی بتا دیا جائے گا ملتے ہیں ایکٹر میں ایک ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے جیسے رکشنا تھینکس روزنگ اس میں ویڈیو جائے اور دوستو انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے اپنے فائنسل ایڈوائزر سے صلاحہ ضرور لے لینا ایجوکیشن پرپس کے لئے جانکاریم آپ لوگ ساتھ شیئر کر رہا ہوں